بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی کلاس چھٹی کلاس ہے نا؟ اچھا اچھا تو ہم نے کچھ پڑھنا ہے آج کچھ مزیدار سی چیزیں پڑھنا ہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو جب بخار ہوتا ہے ہے نا؟ کوئی کونسی دوائی لیتے ہیں؟ پین اڈال ہے نا؟ پین اڈال، پیرا سیٹا مول وغیرہ پون سٹون ہے نا؟ بخار پھر اتر جاتا ہے اور آپ پہلے والی حالت میں آ جاتے ہیں ہے نا؟ اچھا لیکن یہ ہوتی ہیں تبدیلیاں کہ ایسی تبدیلی جس میں جس میں پہلے والی کیفیت میں آدمی آ جاتا ہے آدمی آ جاتا ہے یا کوئی اور چیز آ جاتی ہے ایسی تبدیلی کو کہتے ہیں تب ہی تبدیلی تبدیلیاں دو قسم کی ہوتی ہے عام طور پر ایک تب ہی تبدیلی اور ایک کیمیای تبدیلی ٹھیک ہے؟ تب ہی تبدیلی میں تبدیلی کے بعد چیز دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آتی ہے تب ہی تبدیلی جیسے میں نے کہا کہ آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ نے ایک دوائی لی ہے پینڈال کی گولی لے لی ہے پھر آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا ہے آپ پہلے والی حالت میں آگئے ہیں ہے نا؟ یہ کونسی تبدیلی ہوئی؟ تب ہی تبدیلی تب ہی تبدیلی آرزی ہوتی ہے آرزی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آدمی لوٹ آتا ہے یا چیز اپنی حالت میں لوٹ آتی ہے یہ نشانی ہے تب ہی تبدیلی کی ٹھیک ہے؟ جیسے برف ہے برف ہے برف کو پگھلائیں تو پانی بنتا ہے ہے نا؟ پانی کو پھر جمائیں تو برف بن جاتی ہے تو یہ کونسی تبدیلی رونما ہوئی؟ تب ہی تبدیلی آرزی تبدیلی کیونکہ برف دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آگئی ہے نا؟ پھر پانی جو ہے وہ بخارات بن کر ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے بھاپ کو تھنڈا کریں تو پھر وہ پانی بن جائے گا یہ کونسی تبدیلی ہوئی؟ تبی تبدیلی آرزی تبدیلی اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ تبدیلی آرزی بیٹا آپ باتیں نہیں کرنے بلکل خموشی سے ہے تبی تبدیلی آرزی تبدیلی ہوتی ہے اور تبدیلی کے بعد چیز اپنی اصلی حالت میں لوٹ سکتی ہے جیسے پانی میں نمک گھول دیں اتنا سارا ہے ٹھیک ہے؟ وہ نمک الادہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے بیٹا آپ پانی کو گرم کریں چولے پہ رکھیں پانی سارا باب بن کے اٹھ جائے گا نمک پیچھے رہ جائے گا ہے نا؟ یہ بھی تبدیلی ہو گئی تبدیلی آرزی ہوتی ہے اور دوبارہ واپس لٹایا جا سکتا ہے چیز کو ٹھیک ہے نا؟ اس کوئی نئی چیز نہیں بنتی ہے جو چیز بنتی ہے وہ پھر حاصل ہو سکتی ہے ایسی تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ تبھی تبدیلی تبھی تبدیلی اچھا ایک اور ہوتی ہے کیمیای تبدیلی آپ کبھی آپ چھوٹے بچے تھے نا؟ زمین پر رینگ کر چلتے تھے جو چیزیں راستے میں تنکے آتے تھے پتے آتے تھے آپ موں میں ڈال لیتے تھے اب آپ بڑے ہو گئے اندر ہے نا؟ دوبارہ بچے بن سکتے ہیں؟ نہیں آپ کے اندر کیمیای تبدیلی آ چکی ہے مستقل تبدیلی وہ آرزی تھی یہ کیمیای تبدیلی مستقل تبدیلی ہوتی ہے تو آپ اب دوبارہ وہ چھوٹے بچے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے؟ آپ پھر دس سال بعد جوان ہو جائیں گے پھر آپ اس عمر میں نہیں آ سکتے پھر آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ جوان نہیں ہو سکتے پھر آپ مر جائیں گے آپ پھر زندہ نہیں ہو سکتے ہے نا؟ یہ مستقل تبدیلی ہے اس میں آدمی یا چیز دوبارہ واپس نہیں آ سکتے فرق سمجھ آگیا آپ کو؟ یہ پھول ہے یہ والا پھول یہ دیکھیں میں کیمرے کو ادھر کرتا ہوں نظر آ رہا ہے اس میں کیمرے میں ملائے یہ پھول آ رہا ہے نظر اچھا یہ پھول ہے تو یہ چند دنوں کے بعد مرجہ آ جائے گا ہے نا؟ چند دنوں کے بعد مرجہ آ جائے گا یہ دوبارہ مرجہ آیا ہوا پھول دوبارہ تازہ پھول بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں بن سکتا تو یہ کونسی تبدیلی ہو گئی؟ کیمیائی تبدیلی ہو گئی اس کا مطلب یہ مستقل تبدیلی پتہ توڑ کے خوشک ہو جائے پتہ توڑ دیں ہم نیچے پڑا رہے تو دوبارہ وہ ہرا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت سی چیزوں کو ہم ملا کے نا ایک نئی چیز بنا دیتے ہم کیمیائی تبدیلی میں نئی چیز بن جاتی ہے کیسے؟ اب آپ چھوٹے ہیں جب آپ دس سال بعد آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ کی مونچھیں نکلائیں گے آپ کی دھڑی آ جائے گی ہے نا؟ آپ کے ہو سکتا ہے بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے گا یعنی آپ کا چہرہ مورہ سارا نیا بن جائے گا آپ کے جسم میں طاقت زیادہ آ جائے گی آپ کا قد بڑا ہو جائے گا نئی چیز بن جائے گی آپ نئے بن جائیں گے تو یہ کیمیائی تبدیلی میں کیمیائی تبدیلی مستقل تبدیلی ہوتی ہے اور تبی تبدیلی آرزی تبدیلی ہوتی ہے اور تبی تبدیلی میں چیز واپس لوٹ سکتی ہے کیمیائی تبدیلی میں چیز واپس نہیں لوٹ سکتی تبی تبدیلی میں نئی چیز نہیں بنتی کوئی ٹھیک ہے نا؟ وہ دوبارہ اگر کوئی بنتی ہے آرزی طور پر تو پھر وہ پہلے والی حالت میں آ جاتی ہے لیکن کیمیای تبدیلی میں نئی چیز بن سکتی ہے اب آپ کو بات آگی نا اچھی طرح سمجھ اب میں نے سننا ہے آپ سے سننا ہے جو چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں مجھے پتا چلے کہ واقعی آپ کو سمجھ آگئی ہیں کہ نہیں آپ اس سے بتا سکتے ہیں کہ نہیں اچھا تب ہی تبدیلی کونس ہی ہوتی بیٹا آپ بتائیں ادھر آجائے اس کے سامنے آجائیں ہاں جی تب ہی تبدیلی کونسی ہوتی ہے بھلا تب ہی تبدیلی جو کرن ہاں شابہ ہاں جو جو کیا نہیں سمجھ تو ہے لیکن بات تھا میں نے مثالیں کونسی دی تب ہی تبدیلی کی پانی میں نمک نمک ڈالے تو نمک ڈالے شربت بنا لے نمک پھر اس کو چولے پہ رکھے پانی کیا ہوگا اڑ جائے گا باقی کیا رہا جائے گا یہ کونسی تبدیلی ہوئی یہ کمیائی تبدیلی نہ بیٹا آرزی تبدیلی تھی نا یہ تب ہی تبدیلی ہوئی آپ بتائیں بیٹا ادھر آکے بتائیں تاکہ آپ کی تصویر بھی آئے اس میں ہاں جی کیمیائی تبدیلی کونسی ہوتی ہے ادھر آجا تھوڑا سا ہاں مستقل تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں چیز نئی چیز بنتی ہے یا ویسی رتی نئی چیز بنتی ہے شاوش اور تب ہی تبدیلی کونسی ہوتی ہے تب ہی تبدیلی آرزی تبدیلی ہوتی ہے آرزی تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں اس میں نئی چیز نہیں بنتی نئی چیز کوئی نہیں بنتی دوبارہ اسی شکل میں آ جاتی ہے شاوش اس بچے نے بالکل صحیح بنا ادھر سے پیچھے سے کوئی کون بتائے گا ہاں کھڑے ہوگئی تبھی تبدیلی اور کیمیای تبدیلی میں فرق بتائیں ہاں جی تبھی تبدیلی اور کمیای تبدیلی میں فرق بتائیں تبدیلی وہ ہوتی ہے چیز دوبارہ اپنی شکل میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور کیمیای کمیای جو نئی شکل بن جاتی ہے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ کر نہیں آتی کیمیای تبدیلی کی مثال آپ بیٹھ جائیں کیمیای تبدیلی کی مثال کون بتائے گا اس کو کہہ رہے ہیں وہ بتائے آپ کو کیا ہوا کیمیای تبدیلی کی مثال میں نے کتنی مثالیں دیئے آپ کو نہیں آپ بھی نہیں کیمیای تبدیلی کی مثالیں دی نہیں میں نے یہ lernen سے کیا بہت بتاؤ یار شرمار آ رہا ہے بچہ آپ ادھر آ کے بتاؤ ہاں ہاں پھول ہے ہاں مرجا آ جائے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں تازہ حالت میں واپس نیت ہے یہ کونسی تبدیلی ہو گئی کیمیائی تبدیلی ہو گئی کیمیائی اچھا یہ بتاؤں آپ بیٹھو کیمیائی تبدیلی مستقل ہوتی ہے یا طبی تبدیلی مستقل ہوتی ہے کیمیائی تبدیلی مستقل ہوتی ہے اور اچھا طبی تبدیلی جو ہے طبی تبدیلی اس میں کوئی نئی چیز بنتی ہے یا کیمیائی تبدیلی میں نئی چیز بنتی ہے کیمیائی تبدیلی میں نئی چیز بنتی ہے تب ہی تبدیلی میں چیز واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے یا کیمیائی میں لوٹ آتی ہے یہاں نہیں تب ہی میں چیز واپس لوٹ آتی ہے یا کیمیائی میں تب ہی میں واپس لوٹ آتی ہے تو اب یہ سبق بھولے گا تو نہیں آج کا پکی بات ہے کل میں سنوں تو پھر یاد ہوگا سب کو آپ کو لکھنے کے لئے کہا جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں نا شباش